بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی بن جاتے اور زیادہ سخاوت بتاتے اور زیادہ خرش کرتے رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاخات کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی ثقاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ صدقہ کرتے اتنا زیادہ کرتے اسا تیز ہوایں چلتی اور تیز ہوایں جب چلتی تو موسم میں تغیر آگیا پہچان لیتا رہی ہوا تیز چل گئی اتنا زیادہ قصرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو صدقہ کرتے تو ہمیں بھی رمضان کو صدقہ کرنے میں قصرتے کرنا چاہئے لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے چونکہ ہم رمضان کے اندر خرچ زیادہ کرتے ہیں نتیجتاً صدقہ کا ٹائم ہی نہیں مزتا کپڑے لینے کے لیے پیسے چاہئے جوتا لینے کے لیے پیسے چاہئے رنگ روغن کے لیے پیسے چاہئے میٹھا کھلانا ہے لوگوں کو پیسے چاہئے وہ ساری چیزیں کرنا ہے جو ضروری نہیں ہے انسان کے لیے عید کا منانا یہ ہے کہ خوشی ہو کہ انسان رمضان کا مقصد حاصل کیا مقصد حاصل نہیں کیا عید منائے جا رہے ہیں اس کے لیے خرج تو صدقات کان سے کریں گے ہم تو رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت زیادہ قصد حقا کرتے ہیں تو ہمیں بچائیے کہ رمضان کے مہینے میں خوب قصد سے ہم تو صدقات کیا کریں موسیقی موسیقی